پہلی خواہش تو پہلی چاہت ہے تو میری ہر خوشی ہے راہت ہے ناز کیوں کہے نہ ہو مقدر پہ ساتھ تو ہے تیری عنایت ہے دل کی اس چھوٹی سی ریاست میں ہر درف تیری بادشاہت ہے اب کسی سے نہیں گلے جانا اس نے رخصت نہیں ملے جانا تانیان کیا ہوا کچھ پسند آیا مجھے سمجھ نہیں آرہا تم ہلپ کرو نا اتنے سارے آپشنز ہیں کچھ بھی دیکھ لو یہ کیسا ہے یہ اچھا ہے بلیک ان وائٹ کا کمبینیشن نو نو بلیک اور نو وائٹ سندس کے زندگی انجوئے کرنے کے دینے ہیں اسے کلرز پہنے دو یہ دیکھو یہاں پہ وہ ایسی کلرز پسند کرتی ہے تو پھر وقت آگیا ہے کہ تم اس کی پسند کو تبدیل کرو یہ دیکھو یہ ریڈ کیسا ہے نہیں اچھا ہاؤس دس دن یہ اچھا ہے لیکن لیکن کیا اچھا ہے تو پیک کراؤ اسے پتا نہیں اسے پسند بھی آئے گا کے نہیں آ جائے گا پسند اسکیوز بی پلیز اجا بھائی عرض کیا ہے اب تو شاید ہی مجھ سے محبت کرے کوئی اب تو شاید ہی مجھ سے محبت کرے کوئی میری آنکھوں میں تم صاف نظر آتے ہو کیا بات ہے جی واپ واپ چلے کچھ ہم بھی عرض کر دیں ہر شخص نہیں ہوتا ہر شخص کی قابل ہر شخص کو اپنے لئے سوچا نہیں کرتے واپ 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 کیا بات ہے عرض کیا ہے بے سمجھ ہی رہتے تو ٹھیک تھا بے سمجھ ہی رہتے تو ٹھیک تھا انجھے بڑھ گئی ہیں جب سے سمجھ دار ہوئے ہیں کیا بات ہے واپ 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 اچھا بہی سن لو آپ سب پیپر ختم ہو گئے اس کی انجوئیمنٹ تفری ایک جگہ لیکن فیرویل میں سب نے ضرور آنا ہے میں پہلی بتا رہا ہوں اس دن کوئی بہانہ نہیں کرے گا ہاں ہاں کیوں نہیں اچھا سندس تم آؤ گی نا فیرویل میں ہم ہم افکارس ضرور آؤں گی ان فایٹ آج تم میرے ماما بابا میرے لیے دریس بھی خریدنے گئے دریس وار جسمت میں حسنے والی کونسی بات ہے سندس تم کب بڑی ہوگی یار تمہاری شاپنگ ابھی تک تمہارے ماما بابا کر رہے ہیں امیزنگ یار میں تو کبھی بھی پیرنٹس کی چوئیس پر بھروسہ نہیں کروں تمہیں میرے ماما بابا جیسے پیرنٹس ملتے تب نا تمہیں پتے ہیں میرے بابا کی چوئیس اتنی اچھی ہے اتنی اچھی ہے اتنی اچھی چوئیس ہے کہ انہوں نے تمہاری ماما کو پسند کیا ویسے یار ہم سب کو مل کرنا اور سندس کے گھر چاہنا پڑے گا کیوں اسپیشلی تمہارے بابا کو دیکھنے کے لیے پرسلے چار سالوں سے جد تمہارے بابا کے کسیدے پار رہی ہوں اتنے کسیدے اگر تم اپنے سسرال جا کے پڑھو تو تمہارے حسبر واگے تمہارے بابا سے جالیس ہو جائے تمہارے بابا سے جالیس ہو جائے کیا ہمارے بابا سے جائے بہتر میں بہتر میں کئی اکھی دیکھوں اگر بابا کے دی با لیے پر سپسید کیا وہ بھائی توجہ رہے ہیں وہ بھائی توجہ رہے ہیں ہے ہیدر وینا حالی بھائی سندس سندس کیا میں تمہارے دیکھنے گھر بہتر سکتا ہے نہیں یہ بھائی میری بان آنے والی ہے میں چھتی چاہوں گے وہ اچھلی میں تمہارے گھر دیکھنا تھا میرا گھر دیکھنا ہے کیوں نہیں وہ کوئی پروپر ریزن ہی ہے بس ایسی تم سمجھو نا یار آئی تنک فران آکر یہ میں چلتی ہوں بہر سی او آراؤنڈ شو امید سندرس کے معاملے میں تم زرورت سے زیادہ کانشیس رہتی ہو تیریم تم نے اسے بھی اپنی طرح منالی آئے کیا مطلب اپنی طرح بھئی سنجیدہ غیر ضروری طور پر محتاط بلا وجہ فکرمند پریشان وغیرہ وغیرہ اس کے زندگی میں ہسنے بولنے انجوائے کرنے کے دن ہیں تم اس کی پرسنیلیٹی کو اپنی طرح کیوں بنا رہی ہو دانیال میں سندرس کی ماں ہوں میں اسے بہت اچھی طرح جانتی غلط فہمی ہے تمہاری اکثر پیرنٹس یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو دانیال کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں سندرس کو بہت اچھی طرح جانتی اور کبھی کبھی اس کا رویہ بڑا اجنبیت بھارا ہوتا ہے میرے لیے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہر انسان کی زندگی کے کئی رنگ کئی پہلو ہوا کرتے ہیں ہماری اولاد کے لیے کئی رنگ کئی پہلو ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم بالکل بھی نہیں جانتے ہیں سندرس اگ بے حد حساس اور انٹروورٹ ٹائپ کی لڑکی ہے ایسے لوگ اکثر اپنی باتیں کسی سے بھی شیئر نہیں کرتے میں اس کی ماں ہوں وہ میرے ساتھ کیوں نہیں اپنی دل کی باتیں شیئر کرے گی دیکھو اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ ہم مل کر اس کے لیے ایک اچھا سا لائف پارٹنر ٹھونڈا ہے ایک ایسا لائف پارٹنر جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی بات شیئر کر سکے ہم ایک 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 ا کوئی پراپر ریزن نہیں ہے بس ایسی تم سمجھو نا یار یہاں کا کام ختم ہو گیا بزوی جی تھوڑا سرے گیا صحیح ہے یہاں کا کام ختم کر کے نیچے پادھوں کو جا کر پانی دو جی ٹھیک ماما کسی دن میرا ہارٹ فیل کرو شریر کہیں گاؤ ماما جب تک میری اور بابا کی محبت آپ کے ساتھ ہے نا آپ کا ہارٹ بہت اچھے نمروں سے پاس ہوتا رہے گا فیل ہونے کی باتیں نہ کیا کریں ماما بتمیز یہ کام ختم کر لوں پھر بناتی ہو کھانا بابا آ جائے تو پھر مزے سے کھاتے ماما بجے بھوک تو لگ رہی ہے لیکن ہلو ہلو اسلام علیکم بابا علیکم السلام بھائی ماں بیٹے بھی کیا باتیں ہو رہی ہے ہمیں بھی تو پتا چلے بھائی آپ کے بیٹی کو لگی ہے بھوک آپ فریش ہو جائے بے کھانا بناتی کھاتے ویکنڈ پر بھی کھر پہ کھانا آپ دونوں میہ بی بی کتے پورنگ ہے میرا کیسے کچھارا ہوگا آپ دونوں کے ساتھ اچھے یار کل کہیں باہر چلے گی ٹھیک ہے جی بابا کوئی اچھی سی آؤٹنگ پلان کیجئے گا سمندر ہو اچھا سا بار بی کیو ہو میں ماما اور آپ اور ہم دونوں کا فوٹبال میچ کیا کہتے ہیں بابا بھائی تم تو بہت اچھے پرگرام میریجر ہوتے جا رہے ہیں کیوں نہ آج ہی ہم دا کے بھاہر کھانا کھا لیے بیدکل ٹھیک ہے پھر تم جو تیار ہو جاؤ میارتواری ماما بھی تیار ہو تو پھر نکلتے ہیں یس اوکے آپ دونوں جب ملتے ہیں نا پھر کوئی نہیں سنتا سنو نا کیا ہم باپ بیٹے پہ الزام لگا رہی ہیں سارے دن تمہاری باتیں تو سنتے ہیں اور پھر ایک ہی تمہارا لاتلہ ہے اس کی نہیں سننے گے تو اور کس کی سننے گے ماں ایسے یہ بات آپ نے بکل چھیک ہے آجا سندرس تمہیں کلر پسند آیا اچھا ہے دانیال نے خود اپنی پسند سے لیا ہے میری پسند کو تو گھاس ہی نہیں ڈالی بھائی سندرس تم خود بتاؤ کلر اچھا ہے کے نہیں آپ نے پسند کیا ہے تو اچھا ہی ہوگا تانکیو ویری مچ بائی دوی تمہاری ماں تمہارے لیے وہی دل کلرز لینے والی تھی بلاک وائیٹ وغیرہ وغیرہ اب یہ کلر دیکھو فول اف اینجی فول اف لائف ازنیت ایسے کیا ماں تے سندرس کیا چکی ہو نہیں تو ایسے تو کوئی بات نہیں ہے اچھا کل تمہاری فیویل پارٹی ہے نا یہی دریس پین کے جانا بہت اچھی لگ ہوگی یہ کیسے رہے گی ہوگو ہم 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 ہوگو ہم 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 ہانسے لگے گا میرا بیٹا سب سے آج آچھا ہم تو پھر ایک بات بتائے سااری ماں اپنے بیٹوں کے لئے اتنی خوشفہم کیوں ہوتی خوشفہمیاں جینے کا سبب ہوتی ہے اس لئے اچھی لگتی ہے اور ہم ماں تو انہی خوشفہمیاں میں زندہ رہتی ہیں اچھا یہ بتاؤ کل تم اسے مجھ سے ملوانے لا رہے ہیں وہنا ماما ام اپیٹ کنفیوز میں نے ابھی تک اس ٹوپک پہ اس پہ بات نہیں کی ہے بتانی اسے بتاؤں گا تو وہ کیسے ریاد کرے گی محسل یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی سکھ سنس اس معاملے میں پڑی شارپ ہوتی ہے ام شور کہ تم نے اس اس ٹوپک پہ بات کی ہو یا نہیں لیکن وہ تمہاری فیلنگ بہت ہو بھی جانتی ہے اپسلوٹلی شور اور ویسے بھی تم اسے مجھ سے ملوانے لا رہے ہو تو بس پہ شک کی گنچائش بھی ختم ہو جائے گی کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے جیسے وہ بھی مجھے بسند کرتی اور کبھی کبھی لگتا ہے جیسے اس کے دن میں میرے لئے کوئی چگہ ہی نہیں ہے اس کا یہی ربائیہ ایک پہلی کی طرح ہے میرے لئے اور شاید یہی بات ہے جو مجھے سب سے زیادہ اپیل کرتی ہے اب یہ پہلی ہے یا پزل کل خود ہی سب سول بجائے گا ماما وہ منا تو نہیں کرے گی مجال ہے کسی کی جو میرے ایسے ہینسوم بیٹھے کی پروپوزل کو نہ کر دیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسے ماما کسی لڑکی کو پروپوز کرنا تو کیا کہتے ہیں مجھے تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے میں کیا کہوں گا اسے اچھ سوال تو اسے کل میرے پاس لا رہے ہونا تو جو کہہ رہا ہوں گا میں کود ہی کہہ دوں گے پروپوز میں نے کرنا ہے کہ آپ نے ہیپی بردے آج میری بیٹی کی سالگیرہ ہے نا thank you کیا بات ہے کچھ نہیں اداس ہو یونیورسٹی آج آخری دن ہے اس لئے بہی ماما یونیورسٹی میں ایسا کیا ہے تس کو سوچ کر میں اداس ہوں گی اب ایسے بھی اچھی بات ہے پڑھائی ختم ہو رہی ہے آرام سا گھر پیٹھ کے رلاکس کروں گی چلو واپس آجا شام میں کسی اچھی سی جگہ سیلیبریٹ کریں گے تمہاری بردے چھوڑے ماما اس کی کی ضرورت ہے پڑھتے تو ہرسال ہی آ جاتا ہے کیوں بیٹا یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں تو ہوتی ہیں جو جینے کا سما کیے رکھتی ہیں آم میں چلوں ناشتہ تو کر لو نہیں ماما بس جوس پی لیا کافی ہے خدا فرس خدا فرس اور فائنلی چھوٹی کو بھی گوڈ بائی کہنے کا وقت آگیا ہے ہم اے در ہم اپنی زندگی میں نہ جانے کیا کیا مس کرتے رہتے ہیں رہیلی مسلن تم اپنی لائف میں کس چیز کو مس کرتی ہو میں اپنی بات دھوڑی کر رہی تھی وہ تو ویسی ایک جنرل بات کی تھی میں نے میں کیوں کسی چیز کو مس کروں گی بھلا میں نے تو ہمیشہ سے ایک خوبصورت اور ایک بہت آئیڈیا لائف گزار رہی ہے ایک ایسی لائف جس کی خواہش ہر کو ہی رکھتا ہے بہت لکی اور سندس ماما بابا دونوں بہت پیار کرتے ہیں نا ہاں ماما اور بابا دونوں کی جان ہے مجھ میں اور بابا آئی مین آئی مین بابا کی محبت کا تو کوئی جواب ہی نہیں یو نو ہیدر ایک لڑکی کی زندگی میں اس کے باب کی محبت اور شفقت بہت اہمیت رکھتی ہے صرف لڑکی کے لیے کیوں سندس ایک لڑکے کے لیے بھی اس کے باب کی محبت بہت اہمیت رکھتی ہے مجھے دیکھو میں نے اپنے بابا کو بہت مس کیا اپنی لائف میں میری ماما نے پوری کوشش کی کہ اس کمی کو محسوس نہ ہونے دیں وہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے ماں اور باب دونوں کا رول پلے کیا ہے میری لائف میں چلو چھوڑو بھی میں بھی پتہ نہیں کیا اوٹ پڑانگ باتیں لے کے بیٹھ گیا جیسے تمہیں بڑی سمجھ میں آئیں گی کیوں میری سمجھ میں کیوں نہیں آئیں گی وہ اس لیے کہ جس پہ گزرتی ہے نا صرف وہ ہی سمجھ سکتا ہے اور تمہیں تو ما شاہ اللہ ماں اور باب دونوں کا پیار منہ ہے آنا تیریم آو دانیال چاہے پیو گے نہیں بلکل بھی نہیں میں تمہیں لینے کے لیے آیا کیوں بھائی کل میں نے تمہاری ہیلپ کی تھی نا سندس کے لیے ڈریس لینے میں آج تمہیں میری ہیلپ کرنی ہے کس سلسلے میں بھائی سندس کا بردہ ہے نا تو توفہ لینا تو لازمی ہے اور ایسا توفہ جسے دیکھ کے وہ خوش ہو جائے یاد رکھنا اس کی یونیورسٹی کا فائنل یئر بھی ہے اس لیے توفہ بہت سپیشل ہونا چاہیے ہاں یہ تو ہے لیکن دانیال پتہ نہیں سندس کی روئیہ کو کچھ ہوتا جا رہا ہے کیا مطلب پتہ نہیں کچھ عرصے سے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ سندس کا روئیہ بہت عجیب روڈ سا ورجڈ سا ہوتا جا رہا ہے گھنٹو خاموش پیٹھی رہتی ہے کوئی بات پوچھو تو اس کا جواب نہیں دیتی کئی کھوئی کھوئی اسی رہتی ہے یہ سب کچھ پہلے بھی کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا تھا لیکن اب اس کے روئیے میں ایک عجیب سا روکھا پن تلخیص ہی محسوس ہوتی ہے مجھے آج صبح جب میں نے اسے سالگیرا کی مبارک بات دی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کا شائعبہ تک نہ تھا اور پھر جب میں نے اسے شام کے پلان کے بارے میں بتایا تو کہنے لگی کہ اس کی کیا ضرورت تھی یہ دن تو ہر سال آ جاتا ہے سندس کو ایک دوست ایک ساتھی کی ضرورت ہے کوئی ایسا شخص جس سے وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے جو اس کی بات کو سمجھ سکے سندس کوئی عام لڑکی نہیں ہے وہ بہت ہی ذہین اور سنسیٹیو لڑکی ہے لیکن دانیال اس کا روئیہ بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تم اتنا سیریس مت ہو فیلال تم میرے ساتھ چلو تاکہ ہم اس کے لئے کوئی ایسے توفلیں جن سے اس کا موٹ خوشکوار ہو جائے لیکن ساتھ چلو اکی سندس یا اگر تم میننے کرو تو آج میں تو میکہ ڈاپ کر دو تو میں اس سے خام کا تکلیف ہو گی میری بان آنے والی ہاں چلی سا ہوں گے تو مجھے بھی معلوم ہے کہ تم کچھ جا سکے لیکن پلیز تم سے ریکویشت کہہ رہا ہم آج کا دن تھوڑا بکتے دو مجھے پلیز شور ہو آج لیکن ٹھو اگر سندس مجھے انگر گزرے وے سالوں میں تُمہیں یہ احساس تو ہو گیا ہوگا کہ تم میرے لئے صرف ایک لاس میٹ نہیں ہے مجھے 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 لیکن حقیقت ہی ہے مجھے مجھے ایک ایسا مکام چوب لائف میں کسی کو صرف ایک بار ہی حاصل ہوتا ہے ایک میں نے اردو ایدر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کیونکہ یہ راستہ میرے گھر کی طرف ترنگ جاتا ہے معلوم ہے یہ راستہ میرے گھر کی طرف ترنگ جاتا ہے کیا مطلب ہم کہاں جا رہے ہیں وہ اچھلی میں نے ماما سے کہا تھا کہ اگر مومکن ہوا جو آج تمہیں ان سے ضرور منا ہوتا ہے ام سوری سندس میں نے تمہیں بغیر بتایا اپنے گھر لے کے جاہاں لیکن مجھے لگا یہ کام اتنا ضروری ہے جتنا جلد ہوتا ہے وہ کر رہے تھا ٹھیک ہے ہیدر لیکن کہ میں کم از کم ایک بار تو مجھے ڈسکس کرنا چاہیے تھا اب کر رہا ہوں لیکن لیکن میں سب کیسے پیس کروں گی ماں میں ان سے کبھی ملی ہونا کبھی بات ہو سندس ماں میں تمہیں سپرے دیکھنا چاہتے ہیں زیادہ وقت ہی لگے ایک گھنٹے کے اندہ تمہیں گھنٹ راپ کریں ٹھیک سندس ٹھیک 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 ماما, یہ ہے سندس. سندس, یہ ہے میری پیاری سیماؤں. اسلام علیکم, ماندھی. جیتی رہو. تمہیں پتا ہے؟ اس لڑکے نے تمہاری تعریفیں کر کر کے میرے کان کھا لیا تھے. بہت خواہش تھی مجھے تم سے ملے کی کہ آخر وہ پیاری سی لڑکی ہے کون جس نے میرے بیٹھے کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے. ماما, تھوڑا سلو ہو جائیں. کوئی سلو ہو نہیں ہو رہا مجھے. پڑے ہٹو بس. پہلے ہی تمہیں مجھے سندس سے ملوانے میں اتنی دیر لگا دی. اب سلو ہو کے میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے نا? آؤ نا بیٹھا, آؤ. بیٹھا پیچھو. پیچھو نہ. نا بیٹھا پیچھو. 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 وہ میں ماما اور 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 بابا اچھا تو اکلوتی اولاد ہو ماما بابا کی تو بہت ہی لات پیار سے انہوں نے پال کی بڑا کیا ہوگا تمہا ہے نا چی یہ نو ماما ہم سارے کلاس فیلوز سندس کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا اس کے بابا کے بارے میں جانتے اچھا اتنا پیار ہے بابا اور بیٹی میں ہم کیا کرتے ہیں سندس کے بابا ہم نیچر آف جاب تو خیر مجھے بھی نہیں معلوم لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ باب بیٹی میں بہت زیادہ بیار ہے سندس کی یادی سی زیادہ باتیں اس کی بابا کے بارے میں ہوتی ہیں بابا نے آج یہ کہا بابا نے آج وہ کہا بابا نے بردے پہ یہ گفت دیا بابا نے اید پہ وہ گفت دیا مائی گوڈ بابا دکریٹ کی تو باتیں ختم ہی نہیں ہوتی کتنی باتیں کرتا ہے یہ لڑکا سندس بچا میں بڑی سیدھی سادھی اور ساف کو عورت ہوں مجھے بات کھما پھرا کرنی نہیں آتی بچا مجھے مجھے حیدر نے چھ آٹھ مہینے پہلے ہی تمہارے بارے میں بتا دیا تھا مجھے دراصل تو میں نے سوچا کہ تمہارے حصے کا یہ کام میں خود ہی کر دوں ہاں سندس بچا بتاؤ پھر ہم لوگ تمہارے پیرنٹ سے ملنے کب آئیں تمہارے گھر بچا کیا بات ہے بچا میں نے تمہیں اپسٹ کر دیا نہیں آنٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے بس وہ ٹائم کافی ہو گیا ماما پریشان ہو رہی ہوں گی اچھا اچھا ٹھیک ہے تم اپنے ماما بابا سے بات کر لینا اور ہیدر کو بتا دینا کہ انہوں نے کیا کہا سندس تم لوگ جب بھی ہمیں انوائیٹ کرو گے ہم دھوڑے سے لے گے کیا ہوا کمرے میں تو نہیں ہے اس کا مطلب ابھی تک یونیورسی سے نہیں آئی فیول پارٹی ہیں بزی ہوگی اتنی دیر ہو گئی اسے اب تک تو آ جانا چاہیے تھا تو تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہو کال کر لو اسے ہو سکتا ہے کسی دوست کے گھر چلی گئی ہو آج اس کا برٹے ہیں ہم اتنے ایکسائٹیڈ تھے اس کے لیے اتنے سارے گفٹس لے کر آئے اور وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل گئی کم آن یار تم بھی کبھی کبھی بچوں جیسی باتیں کرنے لگتی ہو آ جائے گی اور کہا ہے نا کال کر لو اسے اوکی میرے بچے کے تو کسے ہی نہیں ختم ہوتے ایدھر اب میں چلوں ہاں میں تمہیں دروپ کر دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے لیکن اس سے پہلے لیکن اس کے لئے لیکن اس کے لئے آؤ نا آؤ نا آؤ نا ہی بردے ہی بردے سرائز آجو بھائی جلدی سے اپنا کےک کٹو اور ہمیں تمہیں ویش کرنے کا موقت ہو بھائی اگر اس کی باتوں پہ یوں ہی دہان دیتی رہ ہوگی نا تو یہ کینڈل پھگل جائیں گے چلو جلدی سے کےک کٹو ہی بھائی 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 بھائ ہلو جی ماما آپ پریشان نہ ہو میں بس آ رہی ہوں جی جی آ رہی ہوں میں اوہ ام سو سوری سندس تمہیں ہماری بڑا سے گھر جانے میں دیر ہوگی تمہاری ماما پریشان ہو رہی جی آنٹی ہیدر بیٹا جاؤ سندس کو گھر چھوڑ کر آؤ اور اگر ہو سکے تو اس کی ماما سے مل کر بھی کر لینا جی آرہ نہیں آنٹی اس کی کوئی ضرورت نہیں it's fine سندس بیٹا تم آج ہی اپنے گھر جا کے اپنے مامی باپا سے ہمارا ذکر کر دینا اور ہاں انہیں یہ بھی بتا دینا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہم ان سے ملنا چاہتے جی آچھا لاؤ اپنی ماما کا سیل نمبر دوں مجھے وہ کیوں آنٹی ویسے ہی کبھی بات کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے نا اچھا سیرو ایک بات پوچھو سندس میرا تم اس طرح اپنے گھر لے جانا نیو پروپورز کرنا اس سارے مامنے میں اپنی ماما کا انیوولف کرنا تمہیں گئی برا تو نہیں لگا پاتا نہیں ہو اس کیا مطلب ہے کہ مجھ سے واقعی غلطی ہوگی مجھے اس ٹاپک پہ پیلے ہی تم سے بات کرنے نہیں چاہیے تھے کیا کرتا سندس پہلے کبھی ہمت ہی نہیں ہوگی کوئی بات ایک اور بات پوچھو تم کیا انگریسٹڈ تو نہیں ہے نہیں ایسی کوئی بات پوچھو کیا انگریسٹڈ نہیں ہے اچھا تو پھر میرے بارے میں کیا رائے ہیں ایمین کیا میں اس کابل ہوں کے تو مجھ میں انٹرسٹ لے سکھو پہلی خواہش تو پہلی چاہت ہے تو میری ہر خوشی ہے راہت ہے ناز کیوں کہے نہ ہو مقدر پے خدافز سندس ایک منٹ ملے پہلی خود سندس سندس میرے اور ماما کی طرف سے Heather I can't you it's too much کیا مطلب تو مطلب ارے بردے پریزن کو کبھی منا کرتا ہے کیا اچھا سنو اندر آنگل نہیں کہوں گی اچھا باب سم ادھر ٹائم لیکن اپنے بابا دک گریٹ کو میرا سلام دینا اور ان سے کہنا کہ مجھے ان سے بہت جلد بھی اوکے اوکے بائے 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 سندس سندس کہاں رہ گئی تھی اتنی دیر لگا دی سندس 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 کیا ہوا ہے تمہیں جواب کیوں نہیں دیر میری بات کا میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں سندس ماما میں بہت تھک گئی ہوں آرام کرنا چاہتی ہوں سندس بہت خواہش تھی مجھے تم سے ملنے کی کہ آکھیں وہ پیاری سی لڑکی ہے کوئی جس نے میرے بیٹھے کو اپنا دیوانہ بنا رکھا میرے بارے میں کیا رہا ہے کیا میں اس خابین ہوں کے تو مجھ میں انٹرسٹ لے سندس موٹین آؤں تی بو میم ماما آرہ 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 آؤں آؤں موسیقی مات کھائی ہے یوں مقادر سے نہ ملے پیار کے سل جانا موسیقی جی ماما تو کیسی لگی سندہ صاحب کو تینکی بہت اچھی لگی افٹر آل وہ مستقبل قریب میں میری بہو برنے والی ہے شاید اسی لیے بہت اپنی اپنی سی بہت مانوس مانوس سی لگی اور ویسے بھی میرے بیٹے کی پسند ہے میرا بیٹا کوئی عام چیز تو پسند کرتا نہیں تو پھر اپنے لائف پارٹنر کے مامنے میں کمپرومائز کیسے کر سکتا ہے لیکن ماما آج پتا نہیں کیوں اس کے روئیے میں مجھے تھوڑا کھچاو سے نظر آ رہا تھا وہ اپسٹ سی لگ رہی تھی گمسم سیب کھوئی کھوئی سی وہ سندس لگی نہیں رہی تھی جسے میں جانتا ہوں یہ بھی اس کے عالی خاندان اور اچھی تربیت کا اظہار تھا اچھی فیملیز کی لڑکیاں ایسے موقعوں پر اوور ریاکٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو سمیٹے رہتے ہیں دراصل وہ بہت کنفیوز تھی اس ساری سچویشن سے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے خاندانی روایت کی کتنی اہمیت ہے تم نے دیکھا تھا جب اس کی ماں کا فون آیا تھا تو وہ کتنا گھبرا گئی تھی مجھے بہت خوشی ہے حیدر تم نے بہت سوچ سمجھ کر لڑکی کا انتخاب کیا ہے اچھا مجھے تو لگتا ہے کہ سندس مجھ سے زیادہ آپ کو بھاگئی ہے کٹ سائن خوب جمعی ساز بہو کی ہے نا حیدر میں سندس سے مل کر بہت مطمئن ہوئی ہوں وہ پڑے لکھے اور سلجے ہوئے ماں باپ کی اولاد ہیں یہ سب جیسے اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے لڑکیاں اپنی ماں کا عکس ہوتی ہیں جتنی تعریفیں وہ اپنے بابا کی کرتی ہیں نا مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے بابا اس کی ماما سے بھی کیرنگ اور نائس ہوں گے حیدر میں ان دونوں سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہے اور سندس کو آپ جلد از جلد اپنی فیملی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں ہے اچھا اچھا بابا صحیح طرح کے لیں کیلیں بابا بھئی بس بھی کریں یہ ادھر آجائے میرے پاس مجھے بھی تو کمپنی دیں ماں ماں پلیز ابھی تو مازہ آنے شروع ہوا ہے ایک اور مائچ بھی رہتا ہے بابا اور میرا بابا تمہارا تو کھیل سے دل بھرے گا نہیں شایان اور اعتشاہ ماب آپ بچے کے ساتھ بچہ بن جاتے ہیں اوہو بھائی کبھی کبھی تو یہ پروگرام بنتا ہے بچے کو خوش ہو لے دو کوئی بھی معاملہ ہو آپ باب بیٹا مل جاتے ہیں اور میری کوئی نہیں سنتا آپ دونوں کے سکٹ جوڑ میں میری کوئی اہمیت ہے ہی نہیں اوہو تم ناراض نہ ہو گیلو ہم آگئے خوش شایان ابھی ماما کو بتا دو کہ ہم تین کے سکٹ جوڑ میں ان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے جی ماما بابا تو وہی کرتا ہے جو آپ کی خواہش ہو کیوں بابا بلکل بہت ہوگی باتیں ادھر آکے میری ہیلپ کریں صرف کھیلنے نہیں آئیں کھانے پینے بھی آئیں یہ دیکھو شایان اوہو یہ تو جل گیا لگتا ہے جل گیا ہے ہاں یہ جل گیا ہے ہاں یہ جل گیا ہے ہاں چاہا چاہاں چاہاں سندس تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا چلو جاؤ جا کر چینج کرو فریش ہو جاؤ دانیال بھی ابھی آتا ہوگا پھر مل کر کےک کٹیں گے اس کے بعد تمہاری فیوریٹ جگہ جا کر ڈینر کریں گے تمہیں پتہ ہے دانیال نے بڑا اچھا گیفٹ لیا ہے تمہارے لیے کیا سوچ رہی ہو بیٹھا سندس یہ کیا کر رہی ہو نہیں چاہیے مجھے یہ سب کچھ یہ کیک یہ کینڈلز یہ ڈیکوریشن ڈینر یہ سب کچھ نہیں چاہیے مجھے پچھلے پندرہ برسوں سے یہ ڈراما دیکھ رہی ہوں میں ڈراما ہاں ڈراما کوئی اٹریکشن نہیں ہے میرے لیے ان سب چیزوں میں کوئی نئی بات نہیں ہے تو تمہیں کیا نیا چاہیے نیا مجھے کچھ نیا نہیں چاہیے پورانا کچھ بہت پورانا چاہیے مجھے مجھے میرا بچپن چاہیے اپنے بچپن کی وہ بے سکری وہ معصومیت چاہیے مجھے اپنے بچپن کے بچھڑے ہوئے رشتے چاہیے چھے میرا باپ چاہیے دے سکتی ہیں آپ بھولے دے سکتی ہیں مجھے 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 موسیقا